کسی بھی ائر فورس کے اندر جو فائٹر جیٹس کی امپورٹنس ہوتی ہے اس کو ہم وائپ اوٹ نہیں کر سکتے اس کو ہم صرف نظر نہیں کر سکتے پاکستان ائر فورس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ مزید جیٹن سیز جو کہ ڈراغنز کے نام سے بشہور ہیں ان کو پاکستان ائر فورس کے اندر انڈکٹ کیا جائے گا اور ان کی جو انڈکشن ہے وہ اس لیے کی جارہی ہے کیونکہ پاکستان ائر فورس بھی پلان بنا رہی ہے کہ in the coming few years جو ڈیلٹا میراج ہے اس کو ریپلیس کرنا ہے جو ڈیلٹا جیٹن سیز کیونکہ جیٹن سیز جو ہے وہ بہت پیوٹل رول پلے کرتے ہیں ڈیپ سوائٹ پینٹریشنز کے لیے اس کے ساتھ ساتھ سٹینڈ آف ویپنز کو کیری کرنے کے لیے زیادہ ویپنز کو کیری کرنے کے لیے اور زیادہ پاورفل جو آپریشنز ہیں یا زیادہ ایمپورٹنٹ جو سٹرٹیجک نویت کے آپریشنز ہیں جن کو کیری ڈاوٹ کرنے کے لیے بہت پیوٹل رول پلے کرتے ہیں یہ ایک ایک ایر سوپیریارٹی فائٹر ایرکرافٹ ہے جو کہ پاکستان ایر فورس نے اس لیے ایڈاکٹ کیا ہے تاکہ جو پاکستان کی کوسٹل لائن ہے پاکستان کا جو سی ایڈیا ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کا جو ایڈیا کے ساتھ ایڈیا بندا ہے جس میں دیپ سوائٹ پینٹریشن کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس کے لیے جو ایجنگ میراجز ہیں ان کو ریپلیس کیا جائے جو کہ جٹ ایٹ اینسی کے içer موجود ہے تو جٹ اینسی کے مزید سکوارڈنس بھی پاکستان ایر فورس انڈکٹ کرنے جاری ہے اور یہی لیٹس نیوز آرہی ہے کہ پاکستان ایر فورس مزید جو ہے وہ جٹ اینسی کو انڈکٹ کر رہی ہے جٹ اینسی فائٹر جتڑس ہے ان کو جو ہے وہ پاکستان ایر فورس نے بائے کیا ہے ان کو اپنے اندر انکارپوریٹ کیا ہے کیونکہ پاکستان ایر فورس کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ وہ کسی بھی نئے فائٹ ایر ایر کرافٹ کو بہت ایفیکٹیو لی اور بہت جلدی بہت قویٹ لی جو ہے وہ اپریشنلائز کر لیتی ہے ان پر تیکٹکس ڈیولپمنٹس جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے اس سارے عمل کو اس سارے ایمیشنز کو جو ہے وہ پرفارم کیے جاتا ہے تو باکستان ایر فورس کا ایسا حوالے سے جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہت زبدست ہے آؤٹسٹینڈنگ ہے تو جیٹ اینڈ سیز کی جو انڈکشن ہے ان کا اپریشنلائزیشن کا جو پروسس ہے وہ بہت قویق ہے وہ بہت جو ہے وہ آؤٹسماٹ ہے وہ کسی بھی یورپین کنٹریز کا جو ٹائم سپین ہوتا ہے جس دورانی کے اندر کسی بھی فائٹ ایر کرافٹ کو انڈک کی جاتا ہے اس کو اپریشنلائز کی جا سکتا ہے یہ نم سم سیم ہی ہے اگر آپ ان جو اورپین کنٹریز کو دیکھیں پاکستان ایر فورس کو دیکھیں تو جیٹ اینڈ سیز کی انڈکشن نزید جیٹ اینڈ سیز پائٹر جیٹس کی جو انڈکشن ہے پاکستان ایر فورس کے اندر یہ بہت پیوٹل رول پلے کرے گی پاکستان ایر فورس کی جتنی بھی سٹیٹیجیک نیڈز ہیں ان کو جو ہے وہ پورا کرنے میں مددگار صاحب یہ تو ہوں گیا پاکستان ایر فورس ایفیکٹیوی اپنے تمام ایریل ایسٹس کو تمام ایریل باؤنٹریز کو جو ہے وہ مینج کرنے میں ان کو سیف گارڈ کرنے میں ان سارے جہازوں کی جو ہے وہ بھرپور معاملت حاصل کرے گی امید کروں گا کہ آپ کو جیٹ اینڈ سیز کے حوالے سے معلومات میں اضافہ ہوگا دیفنس اپڈیٹ کو سندھ آئے ہوں گی اسی طرح کی مزید دیفنس اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہے ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ تب تک انہیں اپنا خیال ضرور رکھئے گا اللہ حافظ